بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرین آج میں آپ کے لئے ایک یہ بیل بٹم میں نے کٹ کر کر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ایک میں نے اس کے ساتھ ٹیشو رکھا ہے اور یہ میرے موٹی رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس پر ڈیزائننگ بنا کر پکھا جاتی ہوں یہ نیچے کی سائیڈ میں نے یہ ٹیشو لگانا ہے یہ میں آپ کو پیمائش کر کے بتا دیتی ہوں ہم ٹیشو بھی لگا سکتے ہیں نیٹ بھی لگا سکتے ہیں میں نے دونوں طرح کا کپڑا رکھ کر دکھایا آپ کو اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے چھوٹا سا پیس لیا میں آپ کو ٹراؤزر پر کٹنگ کر کر لگا کر دکھا دیتی ہوں یہ تقریبا میں نے پانچ انٹ کی اس کی پٹی لینی ہے یہ اتنی آپ چار کی بھی لے سکتے ہیں میں نے پانچ کی لینی ہے پھر میں اس کو کٹ کر کر اور نیچے اس کے نیچے کی سائیڈ میں لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں پھر اس پر ڈیزائننگ کر کر دکھا رہی ہوں اسی طرح اگر ہمارے ٹراؤزر پر لینڈ چھوٹی ہو ہم نے ڈیزائننگ بنانی ہو تو ہم اس طرح بڑھا سکتے ہیں ہم کسی پرینٹی ٹی لیٹ یا لیس لے کر بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ میں نے دو تین ڈیزائن آپ کو دکھائے ہیں میں اس کی ترقیبہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں کٹ کر کر آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ میں نے ایک اپنی پٹی کٹ کر لیے جو میرے ٹراؤزر میں پوری آ جائے کہ میں نے پائنچے کے حساب سے کٹ کر لیے یہ میں نیچے کی سائیڈ بیل باٹم میں آپ کو لگا کر دکھا دیتی ہوں میں نے کیا کرنا اس کو ایک سلائی نیچے کی سائیڈ سے کپڑے پر ہم نے کوٹن کے اوپر ایک سلائی لگانی ہے اور اس کو جمع دینا اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے موٹی اور چھوٹے چھوٹے پیس کی ڈیزائنن کرنی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا کرنا ہم نے یہ دیکھیں فرینڈ میں نے یہ پانچ انچ کا ایک پیس لیا ہے پانچ انچ سے ادھر اور پانچ سے ادھر یہ چکور پیس ہو گیا ہے میں نے اس کو فور فولڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اب فور فولڈ ہو گیا پھر میں نے اس کو کورنر کی شکل میں گول کٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو پینسل سے بھی نشان لگا کر اور اسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے جو ابھی آپ کو رکھ کر دکھایا میں آپ کو اسی طرح کٹ کر کر دکھا دیتی ہوں اور آپ کو اگر آپ کو بڑا چھوٹا ہو تھوڑا سا آپ دوبارہ سے کٹنگ کر کے درست کر لیں یہ اس طرح کی کٹنگ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر ہمیں لگتا ہے سیدھا کر کر کہ ہمارے اس میں کوئی تھوڑا بہت صحیح نہیں ہے تو ہم اسے دوبارہ سے کٹ کر لیتے ہیں یہ میں بھی آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اور آپ کو گول ترقیب بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ گول کس طریقے سے کر سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو طریقہ کار بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا بلکل گول پیس بن گیا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور میں اسی طرح آپ کو دوسری ترقیب بھی بتا دیتی ہوں دیکھیں فرینڈ میں نے ایک گول دائرے کی شکل میں سے بنایا ہوا ہے آپ کسی بھی گول کسی چیز کا کسی باٹل کا ڈھکن لیں یا گلاس لیں جو سائز آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہم جو ڈیزائننگ کریں گے وہ اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں پھر اسی ترقیب سے آپ اپنے کپڑے پر رکھ کر کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے گول دائرہ کیا یہ آپ کٹ کر لیں اور اس سے آپ کپڑا کٹ کر لیں وہ بھی میں ترقیب بتا دیتی ہوں اور آپ چاہیں تو چپس بکرم پر کٹ کر لیں اور اگر آپ کا بارک کپڑا ہے یعنی کہ آپ کا ٹیشو ہے تو اگر وائٹ ہے تو آپ اس پر چپس بکرم لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیزائننگ ہو جائے گی جو میں ابھی آپ کو موٹی کی ڈیزائننگ کر کر دکھاؤں گی یہ ہم کاغس کا اس طریقے سے بھی کٹ کر لیں اور اس کو چار تے میں فولڈ کر کر بھی کر لیں تو آپ کو جو بہتر لگے چاہے آپ اس طریقے سے چار تے فولڈ کریں اور اسی طریقے سے کٹ کر لیں یہ دیکھیں تو یہ بھی کٹ کرنا آسان ہے آپ کا ایک پیٹرن آپ کو مل جائے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیں تو اس سے آپ اپنے کپڑے کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو میں نے اپنا گول دائرہ کٹ کیا اس کو میں نے ایسے ڈبل کیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو تین پیچ میں ایسے رکھنا ہے جیسے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں پہلے میں نے اس سے ڈبل کیا پھر میں نے اس کو ایسے رکھا اور پھر میں نے تیسری بار اس کو بلکل ایک بیلس یعنی کہ ہمارے تین پیچ میں یہ برابر ہو جائے بلکل ایک وال اور یہاں سے دیکھیں ہمارا بلکل صحیح ہی آئے گا اور پھر میں نے اگر سوئی سے میں اب یہ سوئی سے آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہ یہاں سے سوئی سے اس طریقے سے کرنا ہے یہاں سے اچھے سے پکا کر لینا ہمیں یہ جو میں نے ایک نوٹ لگائیے اس سے آپ یہ میں نے ہمیں ڈبل دھاگا پھر ہونا چاہیے اور پھر یہ ہمارا چار ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ کو مرد آ رہا ہے اس میں اس طریقے سے کریں اور یہ ہمارا اس طریقے سے یہاں پکا ہو جائے گا یہ نوٹ ہم اندر کی سائٹ کر دیں گے یہ میں ابھی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے اندر کی سائٹ کی اور اس کو اس طریقے سے یہاں سے پکا کیا اور ایک ہم نے ہلکا سا یہاں پہ نشان سوئی سے پکا کر لینا ہے اور یہ یہاں پہ تاکہ ہم ٹراؤزر میں یہ ڈیزائننگ کریں تو ہمارے جلدی سے ٹوٹ نہ جائیں تو ہمیں پکا سا لگانا چاہیے تو یہ آپ بڑے چھوٹے موٹی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ چھوٹا لگا لیں میں بھی آپ کو ایک موٹی ڈال کر دکھا رہی ہوں دوسرا میں نیچے رکھ دیتی ہوں یہ ہم نے اس طریقے سے یہ سارے ہم نے یہ گول دارے کٹ کر لینا ہے یہ ہم اسی طرح کاغذ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر کپڑے پر اسے پین اپ کر دیں گے اس طریقے سے رکھیں گے اور نشان لگا کر سارے کٹ کر لیں یا ہم تہہ لگا کر بہت سارے تقریباً چار چار ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر میں نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کو سلائی یعنی کہ ابھی میں نے یہ رکھا ہوا ہے اس پر سلائی نہیں لگائی مشین سے لگانے لگی ہوں یہ میں نے اپنے ٹیشو یا نیٹ رکھی ہے اور اس پر میں نے بالکل قریب قریب ایک سلائی لگا دینی ہے آپ چاہیں تو دوسری سلائی ایک پاؤں کی بھی لگا سکتی ہیں اپنے بوٹ کی یعنی کہ آپ کا جو سلائی کا بیلنس ہے وہ کر سکتی ہیں ڈبل بھی لگا لیں اور ایک بھی لگا لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارے سوئے سے یہاں پر آٹیچ کر دینے میں لگا دیں کر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں فرینڈ ہم نے سارے یہاں پر سوئے کی مدد سے پکے کر دینے پھر ہم نے ایک موتی ادھر لگانا ہے ایک موتی یہاں لگانا ہے اور ایک یہاں پر یہ ہمارا ٹیشل ایک یہاںалыں لگll پھر ایک موتی لگاتے ہیں تو ہمارے دو انٹ کے گیپ پر ہمارا ٹرسل لگے گا تو اسی طرح ہم سب ترتیب یعنی کہ ہم اس سے نشان لگا لیں گے کہ ہم نے ایک ایک انٹ پر یہ اپنا موتی لگائیں گے اور ایک انٹ پر اپنا ٹرسل اس طرح اور آپ قریب بھی کر سکتے ہیں اور یہ بڑے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا تھوڑا سا اس سے آؤٹ ہے آپ چاہیں تو آؤٹ رکھیں آپ چاہیں تو ایکول رکھیں وہ بھی بہت پیارے لگیں گے میں آپ کو یہ کمپلیٹ کر کر دکھا دیتی ہوں اسٹیچ کر کر یہ ٹراؤزر بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بنانا بھی آسان ہے یہ دیکھیں ویور میں نے یہ بھی اسی ساتھ کا بنایا اس میں میں نے بڑا موتی بھی ڈالا اور چھوٹا موتی بھی ڈالا آپ بڑے چھوٹے بھی ڈال سکتے ہیں آپ تھوڑے اوپر کی سائٹ سائٹ بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بھی رکھ کر دکھا دیتی ہوں یہ میں نے بھی یہاں پر رکھا ہے تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ سائٹ رکھ لیں اسی طرح یہ ایک بیلس کر کر تو یہ اس طرح کے ہمارے ٹرسل لگ کر بہت پیارے لگیں گے میں بھی آپ کو یہ کمپلیٹ دکھا دیتی ہوں اور کٹنگ اور آپ چاہیں یہ چھوٹے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ہم سلیو پر لگائیں یہ بھی اس اسی طرح ہم کافی ساری اپنے کپڑے کی تہہ کریں گے جیسے چار ہے اس کے بعد ہم یہ آٹھ کر لیں گے اور پھر اسی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر لیے اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں یہ آپ سلیو پر لگائیں گے اور اپنے دامن پر لگائیں گے تو یہ بہت ہی پیاری لگیں گے یہ اسی طرح آپ نے یہ ایسے ایک گول کیا پھر فولڈ کیا پھر اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیں گے برابر تو دیکھیں یہ ہم اسی طریقے سے میں آپ کو چھوٹے میں بھی موٹی ڈال کر دکھا دیتی ہوں اور بعد میں ہمیں چاہے یہ اگر کوئی بڑا چھوٹا لگتا ہے تو ہمیں نیچے سے کٹنگ کر کے ایک بیلنس کر لینا چاہیے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم سلیو میں لگائیں گے اور دامن میں بھی لگائیں گے اور ٹراؤزر میں بھی لگائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے ابھی میں آپ کو ایک دو بنا کر دکھا دیتی ہوں اور ٹراؤزر آپ کو بنا ہوا دکھا دیتی ہوں فرینڈ یہ دیکھیں میں نے اپنا یہ چھوٹا سا جو ٹرسل بنانے لگی ہوں پہلے میں نے فولڈ فور کر کے رکھا پھر میں نے اس کو تیسرے اس سے میں ایسے کیا اور یہاں سے میں نے پکا کیا اور یہ سوئی یہاں سے میں پکا کرتی ہوں اور اسی طرح ہم چھوٹا سا موٹی اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا موٹی ڈالیں گے تو آپ بڑے چھوٹے گولڈن سلور کلر میں آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہمارے یہ ہمنا دوبٹے میں بھی نیچے لٹکا سکتے ہیں اور ٹراؤزر میں سریز میں یہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے دیکھیں اس طرح بنایا ہوئے میں بھی آپ کو یہاں پر نیچے دوسرے کلر کے کپڑے پر رکھ کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو نمائی ہو جائے میں ایک ویور چھوٹا سا ایک اور آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے دیکھیں میں نے پہلے اس کو ایسے فولڈ کیا پھر میں نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا اور اس کے بعد میں نے سویس سے ہم تھوڑا سا نیچے کی سائٹ سے لے لیں گے تاکہ ہمارا ادھر سے بھی پریس ہو جائے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد میں درمیان میں موتی ڈالوں گی یہ آپ پورا ٹراؤزر یہ تیار کر لیں سلائل لگا لیں برابر بھی آپ کو لگے جب فارق ٹائم ہے تو آپ اس طرح سارے بناتے جائیں ایک ایک اور پھر لگاتے جائیں تو پھر ہنا کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور اسے اچھے سے پکا کر دیں ہاں پر یہ ذرا بھی پکا نہیں ہوا میں بھی آپ کو پکا سا کر کے دکھا دیتی ہوں فرینڈ یہ دیکھیں میں نے اس میں دو موتی ڈالیں اور وہ میں نے رکھا اس میں ایک موتی ڈالا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت ہی زیادہ ہم تقریباً اس کو ڈیرڑھ انچ کا ہم نے یہ پیس ہویا ہے آپ دو انچ کا لے لیں ڈیرڑھ انچ کا لے لیں ایک انچ کا لے لیں جتنے چھوٹے چھوٹے بنائیں گے وہ بھی پیارے لگیں گے صرف بڑے صرف ٹراؤزر میں اچھے لگتے ہیں باقی ہماری سلیپ میں اور دامن میں یہ چھوٹے چھوٹے اچھے لگیں گے فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میں بھی آپ کو یہ کمپلیٹ تیار ویڈیو کر کر دکھا دیتی ہوں یہ والی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی فرینڈ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو رکھ کر دکھائیں اب میں آپ کو تیار ٹراؤزر دکھا دیتی ہوں کیونکہ مشین کا کام کروں گی تو ہماری ویڈیو بڑی ہو جائے گی اس لیے میں تیار کر کر لگا کر آپ کو کمپلیٹ دکھا دیتی ہوں اور اگر کوئی بات مس ہو گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں ہمارے چھوٹے ٹسل یہ دیکھیں فرینڈ میں نے جو ٹراؤزر آپ کو بنانا سکھایا ہے یہ میرا کمپلیٹ ٹراؤزر ہے یہ مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے کوٹن کا بیل باتن ٹراؤزر کٹنگ کیا ہوا تا پہلے سے اور اس کے نیچے میں نے یہ ٹیشو اٹیج کر کر اور یہ موٹی اور ڈیزائننگ لگائیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر ہمارا ٹراؤزر چھوٹا ہو اس کو ہمیں ڈیزائن کرنا ہو تو ہم اس طرح یہ ٹیشو یا نیٹ لگائیں گے یا لیس لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ لگا لیں یہ ہم نے سیمپل ٹراؤزر بنایا یہ یہاں پر سلائی لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں بلکل الگ سے بعد میں تیار کرنے کے بعد یہ اٹیج کی ہے آپ چاہیں تو سیمپل ٹراؤزر میں یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ ٹیشو چاہے نہ لگائیں یہ دیکھیں چاہے اگر آپ نے لمبا کرنا ہوتا ہے لینڈ بڑھانی ہو تو تب یہ لگا لیں اور اس کے بعد ورنہ آپ سیمپل بھی لگا سکتے ہیں اور لیس اور ٹیشو یا نیٹ لگا کر بھی لگا سکتے ہیں فرینڈ یہ بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر ہے آج کل اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں یہ بہت ہی ان ہیں آپ کو یقیناً پسند آئے گا ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا پسند آخی